ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو مجھ سے سوال یہ کیا گیا کہ ویڈنگ نائٹ کو ڈیٹیل میں بتایا جائے کہ شادیگی رات کے اہم کام کون کون سے ہوتے ہیں دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے دینی لحاظ سے شادیگی رات کے جو اہم کام ہیں وہ کون کون سے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے کون سے کام اہم ہیں اور ان کو کس طرح سے پورا کرنا ہے یہ سارے سوال مجھ سے کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی اس مجھ سے مطلب پوچھی گئی کہ اگر بیوی راضی نہیں ہو رہی شادیگی رات میں ہم بستری کے لیے تو پھر کیا زبردستی اس کے ساتھ ہم بستری کرنی چاہیے کیونکہ یہ چیز تو ہر مسلم فیملی میں ہر بندے کو پتا ہوتی ہے کہ شادیگی رات ہم بستری جو ہے وہ ایک سنت عمل ہے وہ کرنا ضروری ہوتی ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو دیفنیٹلی وہ گناہ والی سائٹ پر چلے جاتے ہیں تو اگر بیوی نہیں مان رہی ہسمن میں بہت ہلچل مچی ہوئی ہے ہم بستری کی تو اس کنڈیشن میں ہم بستری کس طرح سے کی جائے تو یہ کچھ سوال مجھ سے پوچھے گئے شادیگی رات کے حوالے سے تو ان کا جواب میں تھوڑا تفصیل سے بتاؤں گی تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ کون سے کام ضروری ہوتے ہیں شادی کی رات میں اور کون سے کام ضروری نہیں ہوتے سب سے پہلی چیز جو آپ سمجھ لیں کہ عورت کے ساتھ زبردستی کرنا ایک بہت بڑا ظلم ہے ہم عورت کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے وہ چاہے ہماری بیوی ہے چاہے ہماری گرل فرنڈ ہے اگر ہم زبردستی کریں گے تو وہ تشدد کے زمرے میں آ جائے گا کہ ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سائیڈ پر ہم نے نہیں جانا اس چیز سے ہم نے بچنا ہے چاہے ہماری بیوی ہے چاہے ہماری گرل فرنڈ ہے چاہے ہماری فرنڈ ہے جو بھی ہے ہم نے زبردستی نہیں کرنی شادی ہو گئی نکاح میں آ گئی آپ کے آپ کی بیوی بن گئی آپ دونوں وہ ایک کہتے ہیں نا ایک کوٹیشن آ جاتی ہے کہ میاں بیوی دو جسم اور ایک روح ہوتے ہیں شاید کچھ ایسا ہی ہوتا ہے یا شاید میں الٹا بول گئی ہوں اس چیز کو تو اس چیز کو تھوڑا سا مائن میں رکھنا پڑتا ہے کہ ہوتے تو یہ دو لوگ ہیں لیکن ہوتے ایک ہیں دو جسم ایک جان اب صحیح بولیوں میں دو جسم ایک جان ہوتے ہیں تو پھر ہم جب دو جسم ایک جان ہیں تو پھر ہم عورت کے ساتھ کر سکتے ہیں شادی ہو گئی بیوی گھر میں آگئی اب آگے کے مراحل کون کون سے ہیں آپ روم میں لے کے جاؤ بیوی کو بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے خود ہی بیوی کو روم کے اندر چھوڑ دیتے ہیں کہ اندر وہ بیٹھی ہوتی ہے گھنگٹ ٹوڑا ہوتا ہے ہسمنٹ جاتا ہے جا کے گھنگٹ اٹھاتا ہے وہ ایک چھوٹی سی مو دکھائی کی رسم آ جاتی ہے نا بیچ میں کہ مو دکھائی کے رسم پر ہسمنٹ اپنی وائف کو کوئی گفت دیتا ہے یہ سارے کچھ چھوٹے چھوٹے سے مراحل ہوتے ہیں یہ تو خیر دنیاوی چیزیں آ جاتی ہیں یہ کریں نہ کریں یہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور بعض اوقات جو پور فیملیز ہوتی ہیں ان میں یہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی یہ صرف جو ہائی کلاس فیملیز ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو امپورٹنٹ کہتی ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے ان کے لئے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ وہ ویڈنگ نائٹ میں اپنی بیوی کو لاکھوں کے حساب سے کوئی گفت دے دیں اگر کوئی غریب ہے وہ تو دس روپے کے چوکلیٹ بھی دے دے گا تو وہ بھی غنیمت سمجھی جاتی ہے تو یہ چیزیں دنیاوی آ جاتی ہیں کہ اپنی بیوی کو آپ گفت دینا چاہتے ہیں اپنی طرف سے کچھ بھی دے دیں اگر نہیں بھی دینا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ اسلام میں اس چیز کا نہیں بتایا گیا کہ ویڈنگ نائٹ میں اپنی بیوی کو گفت دیا چاہے یہ چیز ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف دوسرے سٹیپ میں انٹروڈیکشن کرنا ہونا بہت ضروری ہے اگر کہ لوف میریج ہو رہی ہے تو دیفینیٹلی لوف میریج میں وہ لوگ ایک دوسرے کو آلریڈی جانتے ہوتے ہیں اس میں تو انٹروڈیکشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ایون وہ لوگ ایک دوسرے کے فیملیز کو بھی اچھے سے جانتے ہوتے ہیں تو انٹروڈیکشن کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر انگیج میریج ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو اپنی فیلنگز بتانا ضروری ہوتی ہیں کہ آپ کی فیلنگ کے عورت کی فیلنگ مرد کے لیے کیسی ہے اور مرد کی فیلنگ عورت کے لیے کیسی ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا انسان کی اٹیشمنٹ ہوتی ہے نا تب انسان اگلے سٹیپ پر بڑھے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حوض کے مارے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آتے ساری بھئی کچھ نہیں کرنا اتارو کپڑے اور ہو جاؤ شروع یہ گناہ ہے ایسے نہیں کرنا ایک پورے پروسس کے ساتھ چلنا ہے ہم نے آپ اس کے ساتھ پہلے مائنڈ میچ کرو اس کے ساتھ تھوڑی اٹیشمنٹ بڑھاؤ کیونکہ انگیج میریج ہو رہی ہے لڑکی دیفینیٹلی تھوڑی اپسٹ ہوتی ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوتی ہے اگر لف میریج ہوتی ہے تو دیفینیٹلی وہ اپنا گھر چھوڑ کے ضرور آئی ہوتی ہے اسے اس چیز کا دکھ ضرور ہوتا ہے لیکن وہ اپنے ہسمنٹ کو جانتی ہے اس لئے اس کے لئے کوئی اتنا پروبلم نہیں ہوتا لیکن جو انگیج میریج کر کے آئی ہوتی ہے اس کے لئے تھوڑے سے پروبلم ہوتے ہیں جو اسے فیس کرنے پڑتے ہیں تو سب سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیشمنٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرو تھوڑی سی ایک دوسرے کا مائنڈ سیٹ کرو تاکہ تھوڑی انڈسٹیننی ہونے لگے آپس میں وہ مطلب لڑکی ریلیکس ہوگی تو وہ اگلے سٹیپس کی طرف جائیں گے جب لڑکی ریلیکس نہیں ہے لڑکا تھوڑا شائع فیل کر رہا ہے شرما رہا ہے تو پھر اگلے سٹیپس کی طرف کس طرح سے بڑھیں گے بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کریں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی گپ شپ کریں ایزی کس طرح سے اس کے ساتھ ہم بستری کے لئے راضی ہوگی تو سب سے پہلے مائنڈ سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے عورت کا کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا اٹیشمنٹ بنھانی ضروری ہوتی ہے تو نیکسٹ سٹیپ آ جاتا ہے ہم بستری ہم بستری کس طرح سے کریں یہ بہت ضروری بستری کرتے ہیں وہ گناہ ہو جاتی ہے آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہو تو اکسائی نہیں سکتے سچی محبت کا یہ پہلا رول ہی ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہو تو سیکس کرنے کے لئے اکسائی نہیں سکتے جو بندہ آپ کو سیکس کرنے کے لئے اکسائی آپ کو فورس کر رہا ہے وہ ٹائم پاس کر رہا ہے تھوڑا خیال کرنا چاہیے اس چیز کا عورت کو بھی خیال کرنا چاہیے مرد کو بھی خیال کرنا چاہیے تو ہم بستری کرنا ویڈنگ نائٹ میں بہت ضروری ہے جو لڑکی ورجن ہوتی ہے جس نے پہلی بار ہم بستری کرنی ہوتی ہے وہ مرحلہ اس کے لئے بہت تکلیف دے ہوتا ہے اس کو بہت مشکل سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے لیکن جو لڑکی ورجن نہیں ہوتی کمواری نہیں ہوتی جس کی سیل ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اس کے لئے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا یہ چیز سیل ٹوٹنے کی بہت سی ریزن ہوتی ہیں ایک لڑکی کے سیل ٹوٹی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کسی اور کے ساتھ ہم بستری کی ہے کسی اور کے ساتھ سیکس کیا ہوتی ہے آج کل ہماری خوراکیں آگئی ہیں کہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس لڑکی کی سیل ہم بستری کی وجہ سے ٹوٹی ہیں بعض ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی کم عمر ہوتی ہے اور تھوڑا بہت کھیلتی کدتی ہے یا کچھ کام زیادہ کر لیتی ہے ہیوی کام کرنے کی وجہ سے بھی سیل ٹوٹ جاتی تو سیل کے ٹوٹے ہونے پر یہ سیل کے مطلب جڑے ہونے کا لڑکی کے کموارے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ سیل کے ٹوٹے ہونے کے بینہ پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکی پاک دامن ہے یا پاک دامن نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگ اس یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نہ ہی لائٹ آن کریں نہ ہی لائٹ آف کریں کیونکہ وہ ٹائم تھوڑا شرم والا ہوتا ہے فرس ٹائم ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا بندے کو شرم آ رہی ہوتی ہے آپ ایک ڈیم سی لائٹ رکھ لیں بستری سے پہلے کے بستری کی طرف آ جاتے ہیں بستری میں کیا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے کپڑے اتار لڑکا لڑکی کے کپڑے اتار کپڑے اتار کے آپ ایک دوسرے کو پیار کر سکتے ہو ایک دوسرے کو چوم سکتے ہو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہو شادی کی رات میں دیکھ لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں کیونکہ دونے ایک دوسرے کے نکاح میں ہوتے ہیں نکاح میں ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے لیے ہر حرام چیز حلال ہو جاتی ہے تو آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہو ایک دوسرے کو چھو سکتے ہو شرم گاہ کو دیکھ سکتے ہو لائٹ سی ڈیم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورے اندھیرے کی وجہ سے پروبلم بھی فیس نہ کرنی پڑے اور پوری لائٹ ہونے کی وجہ سے شرم بھی نہ آئے ٹھیک ہے تو آپ پہلے تو ایک دوسرے کو ریڈی کرو ہم بستری فیلنگز لے آنا ضروری ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو ہوت کس طرح سے کیا جائے ایک دوسرے کو ہوت کرنے کا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیر کپڑے اتارے ہیں لڑکا لڑکی کے جسم پر ہاتھ پھیرے لڑکی لڑکے کے جسم پر ہاتھ باڈی پارٹس ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو اگر ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی سیکشوال فیلنگز آنے لگ جاتی ہیں ہم بستری کے حوالے سے فیلنگز آنے لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ بشک پورے جسم پر ہاتھ پھیریں اس کو احساس دلائیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہیے تو آپ بشک مرد بشک عورت کی چھاتی پر ہاتھ پھیرے بریسٹ کو چھو سکتا ہے اس کو کھینٹ سکتا ہے اس کو مسل سکتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں عورت بھی اس حوالے سے اپنے بہت سے فرائز پورے کر سکتی ہے جیسے کہ مرد کا اپریٹس ہوتا ہے اس کو چھو سکتی ہے اس کو پکڑ سکتی ہے مسل سکتی ہے بعض کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ فیلنگز بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے عورت کا دل کرتا ہے کہ وہ اس کو چوسے ٹھیک ہے تو اس کو چوس لینا بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے چوس سکتی ہے چوس نے سے بھی مرد میں فیلنگز بڑھتی ہیں یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے جب عورت مرد کی مطلب جو اپریٹس ہوتا ہے ایک اس کو جب وہ چوس تی ہے تو مرد کے اندر کی فیلنگز بڑھتی ہیں سیکس کے حوالے سے فیلنگز بڑھتی ہیں وہ مدھوش ہونے لگ جاتا ہے تو اسی طرح سے جب مرد بھی عورت کی شرم گاہ کو چھوٹا ہے اس کو مسل تا ہے ہلکا ہلکا تو عورت کے اندر بھی سیکس کے حوالے سے ہم بستری کے حوالے سے فیلنگز بڑھتی ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کو تیار کرنا چاہیے ہسپنڈ وائف کو ایک دوسرے کو ہم بستری کے لئے راضی کرنا ضروری ہے چلیں اب دونوں ہوت ہو گئے راضی ہو گئے اب سیکس کی طرف آنا ہے ہم بستری کی طرف آنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کریں ٹھیک ہے آپ جس طرح سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ انجوئی کر سکتے ہیں انجوئی کریں انجوئی کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ اہم مرحلہ ہوتا ہے شادی کی رات میں ہم بستری کرنے کا ٹھیک ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ انجوئی کرنا ضروری ہے ایک آجاتا ہے کہ ہم ریلیز کہاں پر کرنا ہے مرد جو اس کا ایک سیکس کا لیکوڈ ہوتا ہے وہ کہاں پر ریلیز کرنا ہے definitely عورت کے اندر ریلیز کرنا ہے کیونکہ وہ چیز اگر ویسٹ سیکس لیکوڈ ویسٹ کرنے کا مطلب ہے گناہ کرنا گناہ نہیں کرنا ہم باز وکات ایسا ہوتا ہے کہ ویڈ نائٹ میں ہی جو سیکس لیکوڈ ہوتا ہے وہ مطلب کافی سٹرانگ ہوتا ہے اور عورت پرگنٹ ہو جاتی ہے اور باز وکات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد پرگنٹ ہوتی ہے لیکن اس سیکس لیکوڈ کا عورت کے اندر ہی ریلیز کرنا ضروری ہوتا ہے یہ ویڈنگ نائٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ شادی کی رات میں آگے پیچھے مرد جیسے بھی کرے ہے تو یہ گناہ ہی کہ ہم مرد اپنا سیکس لیکوڈ جو ہے وہ باہر ڈسٹراج کرے یہ گناہ ہے سیکس ہم بستری والا کام ہو گیا اب نیکسٹ آجاتے ہیں کہ ایک دوسری کو پیار کرنا ہے کیونکہ شادی ایک ایسا بندہ ہے جو کہ حرام چیزوں کو حلال کر دیتا ہے ناجائز چیزوں کو جائز کر سکتا ہے تو ایک دوسری کو دیکھ لینا پیار کر لینا ہم بستری کرنا دوسنٹ میٹر یہ حسمن وائف میں یہ چیزیں کامن ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آجاتی ہیں ویڈی نائٹ کے حوالے سے تو اب اگلا مرحلہ آجاتا ہے کہ ہم نے شادی کی رات میں ہم بستری کرنے کے بعد نہانا کس طرح ہے وہ نہانا کوئی ایسا خاص بات میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گی جو لڑکی ورجن نہیں ہوتی وہ شادی کے اگلے دن کافی فریش موڈ میں ہوتی ہے کیونکہ اس کی سیل فرس ٹائنگ نہیں ٹوٹی ہوتی اس کی آلرڈی ٹوٹ چکی ہوتی ہے لیکن جو لڑکی عام لفظوں میں بولو تو زیرو ہوتے ہیں تھکاوٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جسم میں سے جان نکلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بڑی فیس کرنی پڑتی ہیں عورت کو تو مرد کو چاہیے کہ شادی کی رات میں عورت پر اتنا برڈن بھی نہ ڈالے کہ وہ اگلے دن بے ہوش ہوتی پھرے چکر کھاتی پھرے اس کے بی پی لو ہوا 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 اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا مرد کو کہے کہ تھوڑا سا استاد ہاتھ ہولا رکھو عام زبان میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ مرد کو کہے کہ تھوڑا سا آئیستہ کرے کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ شادی کی رات میں مرد حضرات بہت ہی حوص کے مارے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو بیوی چاہیے ہوتی ہے بستر پر لیٹی ہوئی اور ہم ٹھکا ٹھک ہو جائیں شروع اس کے ساتھ تو یہ چیز غلط ہے ایسے نہیں کرنا عورت کے ساتھ سیٹس ریکشن بہت جب آپ پہلی بار اس کے ساتھ اچھے سے بیہیویر کریں گے اچھے سے اس کے ساتھ چلیں گے تو وہ دوسری بار خود ہی آپ کو مطلب کنوینس کرے گی آپ کو اپنی طرف راغب کرے گی کہ میرے پاس آؤ میرے ساتھ ہم بستری کرو میرے ساتھ لیٹو سیکس کرو جب آپ پہلی بار ہی اس کے ساتھ بھوکے بھوکے انسان کی طرح یا بھوکے جانور کی طرح اس پر ٹوٹ پڑیں گے تو اگلی بار کس طرح سے راضی کرے گی اس چیز کے لیے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے عورت کے ساتھ زبردستی کرنا بہت بڑا گناہ ہے ہم نے شادی کی رات میں عورت کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا اسی لیے میں نے آپ کو سب سے پہلے یہی بات بتائی ہے کہ اس کا مائنڈ سیٹ کریں اس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی گب شب کریں تاکہ وہ ہم بستری کے لیے راضی ہو اگر دیفنیٹلی آپ اگر ڈائریکٹ کمرے میں آکے اس کو کہیں گے کہ چلو بھئی لیٹو ہم بستری کریں سیکس کریں تو وہ کس طرح سے راضی ہوگی جب اس کا مائنڈ ہی آپ کے ساتھ سیٹ نہیں ہوگا تو وہ کس طرح سے راضی ہوگی چلیں ایک بار آپ اس طرح سے کر بھی لیں گے تو کیا اگلی بار وہ آسانی سے آئے گی اس بات پر کہ آپ کے ساتھ ہم بستری کریں یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں امپورٹنٹ ہیں ان کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم زبردستی کریں گے تو وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے گناہ نہیں کرنا ہم نے دین کے ساتھ دنیا کو لے کے چلنا ہے دنیا کے ساتھ دین کو لے کے چلنا ہے ہم نے کسی کو بھی ایک سائٹ پر نہیں رکھنا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے پسند کی شادی کر لینا بھی کوئی گناہ نہیں ہے لیکن غلط طریقے سے پسند کی شادی کرنا گناہ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پسند کی شادی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو کہتا ہے کچھ کنڈیشنز میں گھر والے مان جاتے ہیں وہ سب سے اچھا ہو جاتا ہے لیکن کچھ کنڈیشنز میں گھر والے نہیں مانتے اگر گھر والے نہیں مانتے آپ ان کو مناؤ ان کو آخری لمحے تک مناؤ اگر نہیں مانتے آخری لمحے تک بھی نہیں مانتے تو اس بات کو چھوڑ دوں کیونکہ آپ اپنی مرضی سے اگر کوٹ میریج کریں گے بھاگ کے شادی کریں گے اس میں نہیں ہے کچھ بھی اس میں کچھ دوسروں کو گالی گلوش دینا صرف یہ سب کچھ ہوتا ہے انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے کوٹ میریج کرنے سے یہ ایک نیچرل سی چیز ہے ایون میرے خود کے بھائی نے کوٹ میریج کر رکھی ہے اور ان کے گھر میں جس طرح کے پرابلم چلتے ہیں ہم فیس کرتے ہیں ہمیں پتا ہے اس چیز کا اس لئے میں کبھی کسی کو یہ چیز ریکمینڈنگ کروں گی کیا کوٹ میریج کر لو نہیں شادی کرنی ہے گھر والوں کی رضا مندی سے کرو اپنے گھر والوں کو مناؤ آخری لمحے تک آخری منٹ تک آخری سیکنڈ تک اپنے گھر والوں کو مناؤ شادی کے لئے مان جاتے ہیں وہ کوئی بھی اتنا پتھر دل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کی اپنی اولاد کے خوشی نہ چاہتا ہو لیکن اگر جن کنڈیشنز میں ماں باپ نہیں مانتے تو آپ اپنے ماں باپ کی بات کو سنو اگر وہ نہیں مانتے تو اس میں خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی جو وہ آپ کو اور آپ کی پسند کے راستے میں تھوڑی سے رکاوٹ ڈال رہا ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں جوڑیاں تو پہلے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں جیسے ہی بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کا جوڑ اسی ٹائم بن جاتا ہے اسی ٹائم یہ چیز تیہ ہو جاتی ہے کہ اس کی شادی فلان جگہ پر فلان لڑکی سے فلان لڑکے سے ہونی ہے تو پھر ہم کس طرح سے زبردستی کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ آپ آؤ بھئی میں فلان جگہ پر شادی کرنا چاہتا ہوں اور میری وہاں ہی برشادی کرو ہاں پسند کرنا پیار کرنا محبت کرنا جائز ہے محبت کرو لیکن شادی کرنی ہے اپنے گھر والوں کی مرضی سے کرو میں یہی کہوں گی اس سے آگے مطلب کوڈ میریش کر لینا میں اس چیز کے حق میں بلکل بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے تو نیکسٹ آ جاتا ہے کہ پھر بارتھنگ لے لینا اس کے بیچ میں ایک اور سٹیپ آ جاتا ہے رات کو ہم اس طریقے بعد سونا سونا کیسے ہے کچھ کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے جو لوگ بہت زیادہ سیکس کے معاملے میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے سیکس کرنا ہے وہ تو ایک بار ہی نہیں بہت بار کر جاتے ہیں وہ تو ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کے سامنے پر کیا چیز آگئی ہے بس کرتے جاؤ یہ بات بھی میں بہت ضروری کہوں گی کہ عورت کے ساتھ سیکس اتنا کرو جتنا وہ برداشت کر سکے اگر اس کے اندر سہنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے تو آپ سٹاپ کر دو وہاں پر اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ بس تو اب بس ٹھیک ہے یہ عورت کی will power ہوتی ہے کہ شادی کی رات میں ایک بار ہم بستری کرتی ہے دو بار ہم بستری کرتی ہے کتنی بار کرتی ہے لیکن میرے خیال میں دو بار ہم بستری کرنا بہت ہوتا ہے اس میں اسے عورت کے جو will power ہوتی ہے وہ بھی رہ جاتی ہے کہ وہ اگلے دن بہوش نہیں ہوتی پھی رہی ہوتی اور مرد کی بھی تھوڑی بہت طاقت اس کے اندر رہ جاتی ہے تو دو بار کر لینا بہت ہوتا ہے ہاں شادی سے پہلے شادی کے بعد گرل فرنڈ بائی فرنڈ کے ریلیشنز ہوتے ہیں اس معاملے میں وہ چیز سیپرٹ ہو جاتی ہے اس معاملے میں تو خیر لڑکے لڑکے ناجائز طریقے سے ایک رات میں چار چار پانچ پانچ دس دس بار کرتے رہتے گناہ ہے کرتے جاؤ جتنا مرضی کرلو ہے تو وہ گناہ ہی اس گناہ کو سواب کس طرح بنایا جاتا ہے نکاح نکاح ہی وہ ایک کیسے سٹیپ ہے جو حرام کو حلال کر دیتا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد ہمیں بستری مل جائے گی ہمیں سیکس مل جائے گا تو آپ غلط طریقے سے سیکس کیوں کرتے ہو ان چیزوں سے ایوائیڈ کرو ان چیزوں سے بچو صحیح طریقے صحیح میں یہ چیز کہیں نہیں بتائی جاتی کہ آپ شادی نہ کرو اور غلط طریقے سے لڑکا لڑکی آپ میں ہم بستری کریں سیکس کریں مزیر کریں یہ گناہ ہے آپ مجھے کسی اسلامی بک میں یہ چیز مجھے دکھا دو کہ اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ لڑکا لڑکی ہم بستری کر سکتے ہیں نکاح کے بغیر ایسا کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تو پھر ہم کیوں یہ سب کرتے ہیں نکاح کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ آپ جیسے مرضی رہو ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے بشک لائٹ چلا کے کرو ایک دوسرے کو دیکھو ایک دوسرے کو چوم ایک دوسرے کو چوس جو مرضی کرو مرد عورت کی چھاتی بھی چوس سکتا ہے اس چیز کی اجازت ہے شرم گاہ کو دیکھ سکتا ہے لیکن شرم گاہ کو چوس نہیں سکتا ٹھیک ہے شرم گاہ کو دیکھ نا اس کو چھو لینا اس کو یہی چھوٹے چھوٹے سے گناہ ہوتے ہیں جس سے انسان بڑے گناہوں میں کی طرف چلا جاتا ہے جب بڑے گناہوں کی طرف جائے گا تو دین سے پیچھے ہٹتا جاتا ہے تو ہم نے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا ٹھیک ہے ایک دوسرے کا میان بیوی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کو سمجھ نہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے بچہ پیدا ہو جاتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد بعض ایسا ہوتا ہے کہ میان بیوی کی ایک دوسرے کی طرف اٹینشن کم ہو جاتی ہے بچے کی بھی اپنی ٹائم دیں ایک دوسرے کو اکیلے میں ٹائم دیں میان بیوی اکیلے میں صرف ہم بستری نہیں کر سکتے نہ بھی سکتے ٹھیک ہے کیونکہ نکاح میں ہے نا تو کچھ غلط تو نہیں کرے ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ جو چاہے کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا ہوتا ہے لیکن ارینج میریج کی سلسلے میں مائنسیت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اولاد اگر ویڈنگ نائٹ میں سیکس کرنے سے ہی اولاد پیدا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے اگر نہیں بھی ہوتی تو بعد میں ہو جاتی ہے یہ تو قدرت شادی کو دس دس سال گزر جاتے ہیں نہیں ہوتا بچہ دس سال کے بعد کہیں جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ شادی کی رات میں ہی بچہ پیدا ہونے والا ہو جاتا ہے اور شادی کو ایک سال بھی نہیں ہوتا اور لڑکا لڑکی ماں باپ بنے بیٹھے ہوتے یہ تو قدرت کی دین ہے جس کو جب چاہے جو چاہے دے سکتا ہے ہم تو اس میں صرف کسی طرح کی کوئی پیشن کو ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب مرد کی شادی ہو گئی چاہے اس نے پسند سے کی چاہے اس نے گھر والوں کی پسند اب اس کے کمرے میں تو already اس کی بیوی ہے اگر دوسری عورت سے نکاح بھی کر لیتا ہے تو دوسری عورت کے ساتھ ہم بستری کہاں پہ کرے گا کیا پہلی بیوی کے سامنے کرے گا کہ پہلی بیوی ایک سائیٹ پہ سو رہی ہے اور مرد دوسری بیوی کے ساتھ لگا پڑے ایسا ہو سکتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ عورت کی نیچر ایسی ہوتی ہے عورت کی فطرت ایسی ہے کہ وہ مرد کو کبھی بھی کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی اگر پھر بھی مرد دوسری شادی کر لیتا ہے تو عورت کو تھوڑا کمپرمائز کرنا پڑتا ہے لیکن مرد کو بھی چاہیے کہ دونوں عورتوں کو ایک جگہ پر نہ رکھے ایک جگہ پر رکھنے سے فتنے پیدا ہوتے ہیں فساد ہوں گے لڑائی جھگڑے بڑھیں گے تو پھر کیوں ایک جگہ پر دو بیوی رکھنی ہے ایک جگہ پر ایک بیوی رکھنی چاہیے دوسری بیوی آپ رکھنا چاہتے ہو ایک گھر میں رکھنی ہے تو پورشن الگ الگ کر دو نہیں تو گھر الگ الگ بنا دو تاکہ اگر ایک بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہو تو دوسری کو پتا نہ ہو اگر دوسری کے ساتھ ہم بستری کر رہے تو پہلی کو پتا نہ ہو یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں شادی کی رات کے حوالے سے شادی کی رات میں ہمیں کون کون سی سٹیپس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے وہ سٹیپس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں گفٹ دینا ضروری نہیں ہے یہ آپ کی آمدن پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی وائف کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہو یا وائف ہسمن کے لیے اپنے کوئی گفٹ لے کر آئیے یہ آپ کی آمدن پر ڈیپینٹ کرتا ہے اگر آپ کی آمدن اتنی زیادہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو گفٹ کر سکتے ہو تو آپ دو گفٹ کیوں نہیں دینا یہ جو ایک دوسرے کو تحف دینے والا سلسلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیشمنٹ بڑھاتا ہے ایک دوسرے کے انسان کو مرد اور کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آتا ہے کہ وہ میری کیر کرتا ہے میرے لئے گفٹ لے کر آتا ہے تو میں اس کی کیوں نہ کروں وہ میری کیر کرتا ہے میں اس کو پیار کیوں نہ دوں وہ میری کیر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہم کچھ باز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ویڈنگ نائٹ میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور وہ کچھ غلط کام کر جاتے ہیں بعض اوقات لڑکی صحیح طریقے سے گائیڈ لائن نہیں ملی ہوتی اور ان چیزوں کی وجہ سے بہت سے پرابلم کریئٹ ہو جاتے ہیں شادی کے بعد لڑکی کے حوالے سے بہت سے پرابلم کریئٹ ہو جاتے ہیں اس لیے لڑکی کو شادی کرنے سے پہلے اچھے سے گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ شادی کی رات میں کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کیسے کرنا ہے اس لیے لڑکے کو اور چیز بتا ہونی چاہیے کہ اپنے شوہر کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے یہ گائیڈ لائن ہوگی تو آگے کے سٹیپ پورے ہوں گے تو یہ تھی ویڈیو شادی کی رات کے حوالے سے پوری ڈیٹیل ہے اس میں آپ اس کو پورا دیکھئے گا آپ کو اچھی لگے گی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اگلے سوال کے ساتھ تب کیلی بائی بائی